اسلام علیکم ناظرین و کرام حقیقت نیوز نیٹورک میں آپ سب کا خیر مقدم ہے شخصیات نے شرکت کی آج کے اس پروگرام میں سکول کے بچوں نے کلچرل پروگرام کوئیز پروگرام اور ڈراما پیش کیا موسیقی 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 سر یہ جو آگاہی پروگرام آج گورنمنٹ میڈل سکول کلشی پورا میں مناقض ہوا ہے اس پروگرام کا مقصد کیا ہے دیکھئے بہت ساری ڈپارٹمنٹس ہیں جن کے اپنے اپنے مقاصد ہیں اپنے اپنے پروگرامز وغیرہ ہوتے ہیں تو اگر میں اپنی بات کروں میں سپورٹس ڈپارٹمنٹ کو یہاں پر پریزنٹ کر رہا ہوں تو سپورٹس کے حوال سے اگر میں یہاں ڈسٹرک بڑھگام یا باکھان صاحب کی بات کروں تو جب سے یہ پروگرام یہاں پر آگنائز ہوئے ہیں حالاکہ ڈیفرنٹ ورکشاپس ہوئے ہیں پروگرامز ہوئے ہیں تو ان سے کہیں نہ کہیں بچوں کو ڈیریکٹ انڈرگیتو فائدہ ہی آتا ہے جیسے کہ ہماری اس سے پہلے ایک کہاوت تھے کہ پڑھوگے لکھوگی تو بنوگے نواب کہہروں گے تو ہو جاؤوگی خراب لیکن اس کو ریورس بلاج کیا گیا ہے آج بچے جو ہمارے زونال لیول سکول لیول انٹر ڈیسٹرک اس کے بعد نیشنل سٹیٹ لیول پہ آج کل پارسپیشن کریں خالی پارسپیشن کے لیے آج کل نہیں جا رہے ہیں کیونکہ سپورٹس کا بڑا سکوپ ہے آج کل تو پارسپیشن کے ساتھ ساتھ وہ میڈاز وگیرہ نکالتے ہیں تو ہمارے ڈیسٹی بڑھگام کا جائسے بہت ساری ایمینٹس ہیں نمبر ون ہے آج تو پڑھ کیوں گے اگر ہم بات کرے بڑھا خان صاحب کی ہے بڑھا خان صاحب نے آج تک سپورٹس کو اتنا اہمیت نہیں دی جا رہی تھی لیکن آپ جائسے کہ وہ پڑھ شایف سو رہے ہیں میں نے آپ سے پہلے بھی اردبان گزارش کے کہ یہاں پہ جو پرگرامز وغیرہ ہوئے ہیں ان سے کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو سپورٹس میں لانے کا بچوں کو سپورٹس میں انگیج کرنے کا ایک اچھا سنوکہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ گریب سے گریب تر بھی جو بچوں وہ بھی سپورٹس میں ڈیریکٹر فائدہ لیتا ہے آج کیونکہ آج ہمارے یہاں فیزیکل ایڈیوٹیشن ٹیچر صاحبان جو ہماری سکوڑ میں ہیں وہ ان کو ڈیریکٹر سکوڑ لیول اس کے بعد زونہ لیول پہ لیتے ہیں زونہ لیول سے پھر وہ ڈسٹک جاتے ہیں پھر سٹیٹ جاتے ہیں ہاں گورنمنٹ کی ایک اچھا اچھا انیشیئیٹیو سپورٹس کی طرف یہ ہے کہ جو بھی کوئی سٹیٹ لیول پہ گولڈ میڈل آج حاصل کرے اس کو فائنانشل سپورٹ ٹین تھوزن ٹوپیز ملتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے بھی اس کو جیسے کی ہر ایڈیوکیشن کے لیے بھی اس کو بعد میں کچھ پوئنٹس کی ریلیجزیشن دی جاتی ہے میرے حساب سے اور میری جو مسیج ہے آپ سبوں کے لیے کہ ڈرگز سے دور رہنا ہے تو سپورٹس کی طرف آنے آنا ضروری ہیں کیلکہ سپورٹس یہ ایک واحد طریقہ ہے ایک واحد ایونٹ ہے جس میں آنا بہت ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم In the name of Allah Who is the most gracious and most merciful ارادے جن کی پتہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو تعالیٰ تم خیز مہجوں سے وہ کبھی غبرایا نہیں کرتے قابل احترام اور جتنے بھی ایمپلائیز ہیں آپ پہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لا اللہ اللہ صحیح قرآن وحی قرآن پرمپا موجود و وجود صورت عدو ووت اسلام کا جو ہمارے پرمینسٹر کی طرف سے بھارت بکس سنکلپ یادرہ کا انقاد ہوا ہے بائیس ساؤنبر دوہزار ترپیس سے ہوا ہے اور چپیس جنوری دوہزار چپیس تکیں چلے ہمارے پرمینسٹر صاحب کا اس یادرہ کا مقصد ہے کہ لوگوں کو ایویر کیا جائے گی جو بھی آج سکیمز ہیں بیس سکیمز جو ہمارے پرمینسٹر صاحب نے انقاد کیا ہے یہ لوگوں کو لوگوں تک پہنچانے کا اسی یادرہ کو اکتیار کیا گیا ہے آج آپ دیکھئے وہ پورا نادور نہیں ہے سر آجو آگاہی پروگرام گورنمنٹ میڈال سکول کلشری پورا میں مناقض ہو آئے ہیں سر اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد بس یہی ہے کہ ہم لوگوں تک یہ جو ساری سکیمیں ہیں اچھی لوگوں کی بلائی کے لئے سکیمیں ہیں یہ ان کے انفرمیشن لوگوں تک پہنچائے تاکہ ایک گریب سے گریب تر انسان ان سے فائدہ اٹھائیں دیکھو ایڈکیشن سیکٹر میں بہت ساری سکیمیں لائی گئی میڈے میلز لائی گیا اس سے گریبوں کو فائدہ ہوا فیس کی جو کنسیشن تھی فیس پہلے لیا جاتا تھا اب بلکل بھی نہیں ہے اب یہاں پر نیب وغیرہ دی جا رہی ہے سکوروں میں پہلے تو یہ نہیں دی جا رہی تھے اور باقی جو ساری دپارٹمنٹس ہیں ان میں بھی نئی نئی سکیمز ہیں جن سے سب لوگوں کو فائدہ ہے اور ہم نے آج یہاں پر مختلف دپارٹمنٹس سے جو لوگ آئے ہیں وہ اپنا اپنا یہاں پر بول رہے تھے کہ ان کے پاس کون کون سی سکیمیں ہیں اور اس پروگرام کا مقصد ہے کہ ہم لوگوں کو ایویر کریں کہ کون کون سی گورنمنٹ نے کون کون سی سکیمیں لانچ کی ہے جن سے ان کو زیادہ زیادہ فائدہ ملے گی سر آج یہ جو پروگرام ہمارا سنکل بھی کسید بھارت گورنمنٹ میڈل سکول کلشی پورے میں مونہ کو دعا ہے اس پروگرام کا مقصد کیا ہے سر جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر نے جو بھی کسید بھارت سنکل بھیاترہ کی شروعات کی ہے اور اسی شروعات کی کڑی ہے کہ ہمارے ڈسٹرک بڑھگام میں وردی ڈسٹرک ڈیولیمنٹ کمیشنر کی زیر نگرانی میں جو یہ وکسید بھارت سنکل بھیاترہ ہے یہ ہمارے ڈسٹرک میں بھی جوش و خرور سے جاری ہے چل رہی ہے اور اس کا مقصد یہ ہی ہے کہ لوگوں تک وہ تمام سکیمز جو سرکار لوگوں کی بہبودی کے لیے لوگوں کی خوش آلی کے لیے لوگ خوش آل ہوں گے تو ملک خوش آل ہوگا تو وہی سکیمز ہر ڈپارٹمنٹ جو بھی سکیمز لوگوں کی بہبودی کے لیے بناتے ہیں خوش آلی کے لیے جو سکیمز سرکار سے ہوتی ہے تو لوگوں تک اس کی جانکاری دینی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے پورے زون میں دس بارہ جگہوں پر یہ یادرہ جاری ہے اور ہر جگہ پر ہر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ریپریزنٹیٹیوز ہیں سیکٹرال آفسرز ہیں تو یہاں پر بھی ہمارے اس کلشی پورے میڈل سکول میں آج یہ یا اس پروگرام کا آگاز ہوا اور اس کا مقصد یہی ہے کہ یہاں کے لوگوں کو ہم نے اپنی بھی ہر ایک ڈپارٹمنٹ نے اپنی سکیمز جو ہیں لوگوں تک اس کو پہنچائی کہ ہم کون کونسی سکیمز لوگوں کی بہبودی خوشحالی کے لیے سرکار ہر میدان میں ناج کر رہی ہیں اور فرسٹ کلاس سے تو اسی سال سے دو ہزار تیس اور چوبیس سے گورنمنٹ میں یہ جو کیجی کلاس تھے ان کو بھی یونی فارم اور فری ٹیکسٹ بکس پروائیڈ کیے ہیں تو یہ بلکل ہمارے لئے ایک خوشائین بات ہے کہ جو پیرنٹ جو والد ہیں اس بچے کے لیے فری سفرڈ نہیں کر سکے تھے تو ان کے لیے ایک آسان سا طریقہ ہے بچوں کا مستقبل بنانے کے لیے کہ وہ اپنے بچوں کو فری ایڈکیشن دے کر ان کو بڑے بڑے مقامات تک پہنچا سکتے ہیں تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ یہ جو وکسد بہت پروگرام پورے ہندوستان میں چل رہا ہے تو اس ریلیٹڈ سے جو آج کا پروگرام اس سکول میں تو اسی کے ریلیٹڈ ایک پروگرام اسی سکول کے ہر بچے عزمان منتشا اور ایڈکیشن ایک گروپ ڈانس آف کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں بچے 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 مل ایڈپی جس بچے اب تیم بہ کے لیے دوسرا کچھن ہے مل ایڈپی مل ایڈپی تیم مل ایڈپی 90.95 اب team c کے لئے اور ایک وچھل ہے in which state mdm was first launched very good team a کے لئے اور ایک وچھل ہے what is the purpose of mdm scheme in school to increase attendance improve socialization among and and very good very good بہت اچھا جوال اب team b کے لئے اور ایک سوال ہے وائنس کالرشپ given to students improve our improve our academy and career goals career goals the team c کے لئے اور ایک وچھل ہے what is the main module of بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھا educate c together against together is based and improve the efficacy of welfare services for girls بیٹی بچھل ہے بیٹی بچھل ہے thank you vote it